بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں آپ کا ہوس محمد شہباز ناظرین یہ وی لاغ تین سے چار میجر پوائنٹس کو کور کرے گا خاص طور پر جو عمران خان صاحب کا کل قوم کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا اس پہ عمران ریاض خان صاحب پہ اور جو مولانا فضل الرحمن کی ملیشیا ہے جو ایک ان کی فورس ہے انصار الاسلام اس کا جو دھرنا ہے سپریم کورٹ کے باہر اس پہ اور جو پی ڈین کی جماعتوں کا ایک نیرٹیو بن چکا ہے عدالت کے خلاف اس کے اوپر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کا جو کل کا بیان جس کے اندر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آ صاحب کو مخاطب کر کر کہا ہے کہ میں تب سے پاکستان کا نام اور روشن کر رہا ہوں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ فیکٹس اور جو فیگرز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں میں پاکستان کو تب سے رپریزنٹ کر رہا ہوں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے شاید آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کائنلی رجوع کریں جو ڈیٹا موجود ہے اس سے ان کو یہ بیان کیوں دینا پڑا وہ اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا ایک پوری جو پریس ریلیز جاری کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے پاکستان کو دنیا میں برنام کیا وہ لوگ جو ستر سال میں پاکستان کی افواج کو اور اس کے اداروں کو نقصان نہیں پہنچا سکے اب وہ تحریک انصاف نے کر دیا پھر اس کے بعد جنرل آسیو منیر صاحب کا بھی اسی کیو پر رد عمل آیا جب وہ پشاور کور کمانڈر پشاور کور پہنچے ہیں پشاور کور میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک جو آپٹکلی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ان کا بیان تھا ادھر انہوں نے فرمایا کہ جی جو بھی لوگ اس پوری سیچوئیشن کے اندر اس پورا جو انارکسٹ سیچوئیشن یہ کریئٹ کرنے میں انوال ہیں اور جو لوگ ڈائریکشن دے رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا دنشابہ شریف صاحب لاہور کور پہنچے اور انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کو دیکھ کر دل خون کے ہاں سور ہو رہا ہے امران خان صاحب نے اس پوری جو پروپیگنڈا ایک تیار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف تاکہ اس کو ایک دہشت کا جماعت دیکلیر کر دیا جائے یا کیا جا سکے ایک پلٹیکل پارٹی کو تو اس کی جو یہ ساری تیاری ہو رہی ہے اس کو پروپیگنڈا کو انہوں نے دس انفیکٹ کرنے کے لیے یا دسٹرکٹ کرنے کے لیے کل ایک اپنی ڈیٹیلڈ ستاون سے اوپر کچھ سیکنڈ ستاون منٹ سے اوپر کچھ سیکنڈ تھے یہ پورا ایک قوم کے ساتھ خطاب کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو لوگ الیکشن سے بھاگتے ہیں وہ انتشار چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو لہٰذا ہمارا کبھی یہ موقف رہا ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی پاکستان کے اندر انتشار چاہیں گے اور یہ بات ٹھیک ہے ہسٹوریکلی دیکھا جاتا جتنے بھی ان کی پبلک ڈسپلیز ہوئے ہیں یا پبلک پروٹیسٹ ہوئے ہیں یا ایک پبلک پاوروں نے شو کرنے کی کوشش کیا یہاں تک ہوا ہے کہ جو جس گراؤنڈ کے اندر یہ لوگ اپنا دھرنا وغیرہ یا جلسہ وغیرہ کرتے رہے ہیں ان گراؤنڈز کی یہ لوگ صفائی تک بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ موجود ہوتے ہیں سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ ہمیشہ لوگوں کو وہ کنٹرول میں رکھتی ہے وہ آنکنٹرول نہیں ہونے دیتی دین انہوں نے کہا کہ جو ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا گیا جب الیکشن ہونے تھے اس سے پہلے اور جو تمام ایک سیچویشن بنا دی گئی سٹیٹ ورسز پبلک کی اس کے اندر بھی وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اناکس یا سٹیٹ کے ساتھ لائی کرنے والے پارٹی ہوتے تو پھر جو زلشہ کے اوپر ہم نے ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی تھی جو سکروک دیا گیا تھا بعد میں ہم نے جب عدالت سے رجوع کیا ہمیں بعد میں اجازت ملی ہم نے اس مطابق اپنی جو تھی وہ ریلی کا جو سلسلہ کار کیا تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس کے اندر فیملیز بھی آتی ہیں اور فیملیز اپنے جو تمام لوگ ایک پراپر پبلک ڈسپلی کے لیے آتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس اس گیترنگ کے اندر یا وہ لوگ جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ایسا انتشار ہو جس سے ان کو نقصان پہنچے پھر انہوں نے الکادر ٹرسٹ کیس کو انفولڈ کیا الکادر ٹرسٹ کیس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک سو ستر بلین ڈالرز کا یہ جو سارا کیس تھا اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ ہوا تھا انسی اے اور ملک ریاض کے دربیان میں اور اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینچل رکھا گیا تھا کنڈیشن یہ تھی کہ اگر یہ کانفیڈینچل رہتا ہے تو یہ کیس لیٹیگیشن کے طرف نہیں جائے گا اگر لیٹیگیشن کے طرف گئے تو پھر سو بلین سے زیادہ تو ملین سے زیادہ تو لیٹیگیشن کے اندر اس کو گوا چکے تھے دن یہ کنسنسز بل ہوا تینوں جو انسیٹیوٹس ہیں میجر سپریم کورٹ پاکستان کے افواج اور ایگزیکٹیو کے درمیان میں مطلب امنان خان صاحب کے درمیان میں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو سورٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ پیسہ تو پاکستان میں آنا تھا پاکستان سے باہر تو جانا نہیں تھا پھر اس کو یہ لنک کرتے ہیں القادر القادر جو ٹرسٹ ہے جو ایک القادری یونیورسٹی والا معاملہ ہے تو خان صاحب نے اس کو انفول ایسے کیا کہ یہ ٹرسٹ ہے ٹرسٹ کے تمام اکاؤنٹ آڈیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کا بینیفیشری میں نہیں ہوں اس کا بینیفیشری پبلک ہے میں نے اس سے کوئی ایک روپے کا فائدہ نہیں اٹھانا نہ میں نے اٹھایا تھا یہ ویسی ہے جیسے نامل یونیورسٹی تھی ویسی ہے جیسے شوکر خانم کے باقی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں تو اس کے اندر میرا کوئی پرسنل فائدہ یا میری کوئی اس کے اندر سے انکم نہیں ہے تو خان صاحب نے جو ایک پروپر جو پروپے گھنڈا یہ سٹیپ بیسٹ چلا رہے تو اس کو سٹیپ بیسٹ اپ انہوں نے انفول کیا دن انہوں نے کہا کہ ہم ایک پبلک جو ہے ڈسپلی وہ بھی کریں گے جس کے اندر جو پبلک ہے وہ آ کر یہ شو کرے گی کہ ہم حقیقی ازادی چاہتے ہیں یہ بالکل سیم ویسا ہوگا جیسے بنگلہ دیش میں لوگوں نے ڈسپلی کیا تھا جب وہ پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے جو سارا معاملہ تب اس سیچویشن کے اندر کیا تھا خیر یہ تو ہو گیا عمران خان صاحب کا جو بیان تھا اس کے اندر وہ انہوں نے بڑا غموسے کا اظہار بھی کیا جب ایک نوٹس سے جاری کر دیا گیا بشرا بی بی کو پکڑنے کا انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ٹرسٹی اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کی جو اسلام کے حوالے سے ایک نو ہاؤ ہے یا نالچ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے ان کو ٹرسٹی بنا دیا اب ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ بینیفیشری نہیں ہوتا جسٹ وہ جو اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے یا وہ باقی معاملات ہے اس کے حوالے سے انہوں نے دیکھ رہا ہے اب جو اس پورے سینیریو کے اندر جو ایک جو بڑا منظم اور بڑا ویل ڈاکومنٹیڈ پروپیگنڈا ہے وہ آرہا مریم نواز گروپ کی طرف سے مسلم لیگ نون اور خاص اور پہ مریم نواز گروپ کی طرف سے جس کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے وہ جو میں آپ کو شو بھی کروں گا وہ لنک بھی کریں کچھ جو بٹھ ہیں بعد میں وہ جو ٹوئٹس کریں اس سے پہلے انہوں نے یہ ٹوئٹس کی ہوئے کہ مریم باجی نے مجھے فالو بیک دیا اور سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں یہ سارا مریم نواز گروپ کی طرف سے پروپیگنڈا کریئٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر عدلیہ کی جو اساس ہے اس کو کانٹروورشل بنایا جائے اور پھر اس کے بعد ایک پلان تیار کیا جائے جس کے تحت عدلیہ پر حملہ کیا جائے تو یہ ایک بیسک جو ہے مورل جو گراؤنڈ ہے ان کے لیے بن جائے گا تاکہ لوگ ان کا سار دیں اور عدلیہ کے اوپر جو بھی معاملات بنتے ہیں اس کے اندر پھر ایک پلٹیکل جو اسکیپ گوٹ ہے وہ ان کو مل جائے گی یہ سیچوئشن یہاں نہیں رکتی کیونکہ جو کل ریٹین کیا ہے جو چیف جسس سپریم گوٹ ہیں جسس عمرہ اتاب اندیال اور باقی جو پینچ ہے اس نے جو الیکشنز کا فیصلہ اس کو ریٹین کیا ہے اور کہا کہ آج کا دیٹ آج کا دن تھا آج کے دن الیکشنز ہونا تھے اب الیکشنز اگر نہیں ہوئے تو کل کے دن میں ان میجر جو کی پوسٹ ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹیمٹ اف کوٹ کے چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا پھر یہ جو ساری سیچوئشن بن رہی اس کے اندر آلریڈی پی ڈی ایم کے جو رہنمائم مولانا فضل الرحمن انہوں نے اپنی ایک جو فوج ان کی اپنی ذاتی ملیشیا ہے انسار الاسلام اس کے ذریعے اسلام آباد کا گھراو کرنے کا اندیا انہوں نے پہلے دے دیا تھا آج انسار الاسلام شہرہ دستور پہ آپ کو ٹویٹس میں کچھ دکھاؤں گا اور ساتھ میں ویڈیوز دکھاؤں گا جس کے اندر وہ اپنا جو تمام سیکیوریٹی کے معاملات ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ تیہ کر رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو جو انہوں نے کرنا ہے ڈسپلی کرنا ہے اپنی پاور کا وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے جس نے آج سے دو دن پہلے جب امران خان صاحب وہاں پہ گرفتہ آتے اور ان کی پیشی تھی وہاں پہ دفاع ایک سچوالیس کا نفاس کر دیا تھا اور چڑی کو پر مارنے کی جازت نہیں دی تھی یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے جو اب اسسٹنس کرتی نظر آ رہی ہے اور باقی تمام جو سیکیوریٹی کے ادارے ہیں وہ بھی مولانا پردل رحمان کے اسسٹنس کرتے نظر آئیں گے پھر جو اس کے علاوہ آ بات کرنی ہے وہ ہے امران ریاض خان کی امران ریاض خان کے حوالے سے امران خان صاحب نے بھی اس سے خطشے کا اظہار کیا ہے کہ شاید یہ لوگ ان کو آسیسینیٹ کر دیں گے اور امران خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کن لوگوں کے پاس ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے عرش شریف کو اسیسینیٹ کیا اور اگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو جواب دینا پڑے گا اور ہم پھر ان سے جواب طلب کریں گے یہ بات ہوگی پھر خواجہ آسف صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے بیان آیا تھا اس کے اوپر عثمان ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اگر باقی آپ شرمندہ ہیں تو کائنلی ان لوگوں کا نام بتائیں جنہوں نے آپ کو ڈائریکشن دی تھی کیونکہ پلس والے اس ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں خیر جو پراپیگنڈا امران خان صاحب نے بریک کیا توڑا ہے اس کے اندر شوقت یوسف زئی اور شاہ فرمان کے ساتھ بھی لوگ لائی کرتے پشاور میں نظر آئے اور شوقت یوسف زئی کے تو خیر کپڑے بھی پھار دیا گئے تھے جب انہوں نے لوگوں کو انتشار کرنے سے روکا تب خان صاحب نے کہا کہ میں یہ سارا ابھی تک ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے کبھی پارٹی کا حصہ نہیں رہے یا ہماری جو پلیٹیکل ایک پاور ہے اس کا حصہ نہیں رہے یہ وہ لوگ ہیں جو طاقتور حلقوں کے ساتھ منسلک ہیں اور انہوں نے انتشار پھلانے کی کوشش کی اور اس کے بینی فیشری بھی وہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہ سارا معاملہ کر کے ہم ہاں ہمارے اوپر ڈال دیا جانا ہے اور یہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے جس کے اندر کچھ جو معاملات کے اندر ہمارے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جو سلیکٹیو گرفتاری ہے وہ وہ کی جاری ہے اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اٹھائی گئی ہے یہ یہ تو ہو گئے سارے معاملات جس کے اندر الکادر ٹرسٹ کیس کا بھی آگیا پروپیکنڈا والا معاملہ بھی آگیا آہ عمران ریاض خان صاحب کا بھی ایشو اس کے اندر ڈسکس ہو گیا جو ابھی سیچویشن چال رہی ہے خاص طور پر آہ پنجاب کے اندر اور عمران خان صاحب کے خلاف جو آہ جس آہ جو چیف آرمی صاحب آہ جنرل آسم منیر صاحب نے ایک آہ اندیا دیا کہ تمام لوگوں کو جو ان کے پیچھے لوگ ہیں انتشار کے اندر ان کو آہ ڈالنے والے ان لوگوں کا بھی آہ محاسبہ کیا جائے گا تو ایک پوری لسٹ جاری کر دی گئی ہے جو لوگ آہ ان پروٹس میں اور آہ جو پبلک سینٹیمنٹ کو آہ آہ کرنے میں آہ انوال تھے جو آہ پبلک سینٹیمنٹ کو جنہوں نے آہ یوز کیا اور ایک آؤٹریج کو انسائٹ کیا پبلک کے اندر آہ وہ لوگ ان کی تصویریں جاری کر دیں گے ہیں لیکن یہ اس پوری چیزوں کو کنیکٹ کیا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ عمران خان چاہتے تھے آہ کہ یہ سارا معاملہ ہو اور عمران خان کو آہ اس پورے فریم کے اندر لائے جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی شروع کی جائے گی یہ دو سے تین دن کا ہی معاملہ ہے اور تمام آہ جو آہ لوگ ہیں وہ آپ کو آہ ویڈیو آہ جو ہے آہ پیغام دیتے نظر آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا اور پریشر ڈالنے کے بعد ان کو فورس کیا جائے گا کہ وہ بیان دیں اور وہ بیان پھر دن فاؤنڈیشن بنے گا عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے اس کو بلڈ اپ کرنے میں عمران خان صاحب اب بہت غصے میں بھی نظر آئے کیونکہ جو نیب ہے اس نے نوٹس جاری کیا اور اسے پہلے اسلامباد ہائی کوٹ بھی ایک جو ڈیٹیل فیصلہ جاری کر چکی ہے اگر عمران خان صاحب نیب کی کسی کاروائی کا حصہ نہیں بنتے تو نیب جو ہے وہ رجوع کرے گی اسلامباد ہائی کوٹ کا اور پھر جو زمانت ہے اس کی منسوکی کے لیے درخواست دے گی تاکہ عمران خان صاحب کو اس پوری جو ایک اکاؤنٹی بلیٹی کا پروسس ہے اس کا وہ حصہ بنا سکے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے جس کے اندر ہم پھر جو فردر کنٹیمٹ آف کوٹ کے کچھ معاملات کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ